نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد آسان ترجمہ قرآن پروریم میں ایک بار پھر خوش آمدید محترم ناظرین تقریباً پانچ سپارے مکمل ہو چکے ہیں آج پانچویں سپارے کی آخری چند آیات اور چھٹے سپارے کا ترجمہ بما تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہے منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مدے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا یعنی ان لوگوں کو اصل غرض دنیوی مفادات سے ہے اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور مال غنیمت ہاتھ آئے تو یہ ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کر کے ان سے مال بٹورنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اگر کبھی کافروں کا دعو چل جائے تو ان پر یہ احسان جت لاتے ہیں کہ اگر ہماری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو مسلمان تم پر غالب آ جاتے لہٰذا ہمیں ہماری ان خدمات کا مالی صلح دو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہر گز کوئی راستہ نہیں رکھے گا یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا تو در حقیقت یہ خود ہی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دھوکے میں پڑا رہنے دیتا ہے جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے اختیار سے دے رکھا ہے اور اس جملے کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اس ترجمے کی بنیاد پر اس کا ایک مطلب بعض مفسرین مثلا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کو اس دھوکے کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا کہ شروع میں ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ دور تک لے جایا جائے گا اور مسلمانوں کو جو نور عطا ہوگا اسی کی روشنی میں کچھ دور تک یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے اور یہ سمجھنے لگیں گے کہ ان کا انجام بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا مگر آگے جا کر ان سے روشنی چھین لی جائے گی اور یہ بھٹکتے رہ جائیں گے اور بالآخر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے جیسا کہ سور حدید آیت نمبر بارہ تا چودہ میں اس کا بیان آیا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان منافقوں کا حال بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قسم ساتھے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا اے ایمان والوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اپنی اصلاح کر لیں گے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے تو ایسے لوگ مؤمنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مؤمنوں کو ضرور عجر عظیم عطا کرے گا اور اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی آلانیہ زبان پر لائی جائے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ اور علانیہ ہر حالت میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنا حق معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کسرت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لے ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے عجر عطا کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے اے پیغمبر اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا اور ہم نے کوہ تور کو ان پر بلند کر کے ان سے آہد لیا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا ان واقعات کی تفصیل سورہ وقرہ کی آیات اکیاون تا چھیا سٹھ اور ان کے ہواشی میں گزر چکی ہے اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا انبیاء کو نہ حق قتل کیا اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑا ہوا ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں کہ ان میں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے ان کے جواب میں جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دل محفوظ نہیں ہے بلکہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے کوئی صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات ذکر کر کے کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں آگے اللہ رب العزت نے حقیقت آشکارہ کرتے ہوئے فرمایا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے تھوڑی باتوں سے مراد یہ ہے کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان لے آتے ہیں لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس موجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک نفس اور عفت معاب خاتون پر گھناؤنا الزام لگایا تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن ورجم کو قتل کر دیا تھا حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا قرآن کریم نے یہ حقیقت بڑے پرزور الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا اور نہ انہیں سولی دے سکا بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا یعنی انہوں نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے سولی پر چڑھا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اوپر اٹھا لیا قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کرنے پر اکتفاہ فرمایا ہے اور اس واقعی کی تفصیل بیان نہیں فرمائی بعد روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی کہ خود باہر نکلے اور اللہ تعالی نے ان کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا اور اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا اللہ تعالی نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا اور جب وہ باہر نکلا تو اسی کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی واللہ سبحانہ عالم اس کے بعد اللہ رب العزت نے سولی دیے جانے کا تذکرہ کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے اس لیے ایسا ہے جیسے وہ در حقیقت شک میں ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور اللہ بڑا صاحب اقتدار بڑا حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور وہ ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے یہ اس آیت کی ایک تفسیر ہے جسے بہت سے مستند مفسرین نے ترجیح دی ہے اور حضرت عقیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے البتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے اس کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور بزرور ایمان نہ لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا ہے لیکن جیسا کہ صحیح احادیث میں مروی ہے آخر زمانے میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لئے حلال کی گئی تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر ایک سو چھالیس میں آگے آئے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے پاکیزہ چیزیں یہودیوں پر حرام کیے جانے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اور اس لیے کہ وہ بکسرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مؤمن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عجر عظیم عطا کریں گے اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس اور عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی تھی اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے لیکن اللہ نے جو کشتم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے اے لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں اب ان پر ایمان لے آو کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا اور ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے پیدا ہوئی تھی یہودیوں کے بعد ان آیات میں ایسائیوں کو تنبیح کی گئی ہے یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تھے اور دوسری طرف ایسائی آپ کی تعظیم میں حد سے گزر گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور یہ عقیدہ اپنا لیا کہ خدا تین ہیں باپ بیٹا اور روح القدس اس آیت میں دونوں کو حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ معتدل بات بتائی گئی ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہے یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا تھا اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں بھیج دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کلمہ اور روح کہنے کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے اللہ تو ایک ہی معبود ہے وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی آر سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھ والا اور مددگار نہیں ملے گا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام دیا ہے اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا اے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہو نہ کوئی بیٹا یا پوتا آگے کلالہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حقدار ہوگی اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ دو تہائی کی حقدار ہوں گی اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے محترم ناظرین یہاں سورہ نسا کا ترجمہ بما تشریح مکمل ہوا بریک کا وقت ہے بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں سورہ مائدہ کے ترجمہ بما تشریح کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی